السلام علیکم دوستو اس وقت مدھیا پردیس سے خبر آ رہی ہے کہ پینتیس مسلمانوں نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا لیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آخر کار اس پوری خبر کی کیا سچائی ہے اور کیوں ان پینتیس مسلمانوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر سناتن دھرم اپنا لیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ خبر مدھیا پردیش کے اندور سے بتائی جا رہی ہے اور اس پورے معاملے میں اندور پولیس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ان پینتیس مسلمانوں نے جو ہندو مذہب اپنایا ہے ان میں سے اب تک کوئی ایسا سراغ نہیں ملا ہے کہ کسی کو زبردستی یا لالچ دے کر ہندو بنایا گیا ہو لیکن دوستو یہاں پر ایک بات سوچ رہے کی ہے کہ اگر یہاں پر یہ پینتیس ہندو ہوتے اور اسلام مذہب کو اپنا لیتے تو شاید اب تک جو بھی ان کو کلمہ پڑھاتا یا جو بھی ان کو اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری دیتا وہ اب تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوتا لیکن آج ان پینتیس مسلمانوں کو جن ہندو پنڈتوں نے سناتنی بنایا ہے اب پولیس بھی خود ان کی صفائی دے رہی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی لالچ نہیں دیا گیا اور کوئی زبردستی نہیں کی گئی ہے دوستو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان پینتیس مسلمانوں نے جانتے ہو کیوں اسلام دھرم چھوڑا ہے اس خبر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ اسلام کے اندر طلاق اور حلالہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کی عورتوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے ان پینتیس مسلمانوں نے جو کہ اب ہندو بن چکے ہیں انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ اسلام کے اندر طلاق اور حلالہ جیسی چیزیں ہیں جبکہ سناتن میں ایسا کچھ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے اور سناتن میں ایسا کچھ نہیں ہے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پر جتنے لوگ بھی یہ اسلام چھوڑنے والے نظر آ رہے ہیں ان میں سے شاید کسی ایک کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ طلاق اور حلالہ ہے کیا صرف میڈیا کے ذریعے ان عام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بھری جا رہی ہے کہ طلاق اور حلالے کے ذریعے مسلمان عورتوں پر زیادتی کی جاتی ہے دوستو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فکر لمحیہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخرکار ہماری امت کا اتنا بڑا طبقہ کیوں اسلام دھرم کو چھوڑ رہا ہے دوستو جب ہم نے اس پورے معاملے پر گور و فکر کیا کہ آخرکار اس طرح کے عام مسلمان کیوں مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے یہ آئی ہے کہ ہم مسلمانوں نے جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کی تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا اور آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں کو برین ووش کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلا پریوار نے یا فلا خاندان نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر سنا تن اپنا لیا ہے ہم آپ کو لاسٹ میں یہ میسز ضرور دینا چاہیں گے کہ آپ میں سے ہر ایک انجینئر محمد ارمان رسول کا یہ ویڈیو ضرور سنیے اس ویڈیو کے اندر صاف طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آخرکار ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم کس طرح عام مسلمانوں کو اس سادشے اور اس طرح کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مسلمانوں میں دینداروں میں بہت بڑی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اس کا واحد وجہ ہے علم کی کمی علم سے مراد قرآن کی علم اور صیرت کی علم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کے کتاب اور ایک اپنی سنت تو اس کی صحیح علم نہ ہونے کے وجہ سے بہت بار ہمارے اندر غلط تصور پیدا ہو جاتے ہیں غلط فہمی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا سیدھا سادھا اگزامپل ہے یہ تصور کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے چونکہ اکثر میں جب لوگوں سے باتیں کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئیں گے اب کوئی نبی نہیں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک انسانیت کے لیے اب کوئی رسول نبی آنے والے نہیں ہیں اور یہ ذمہ داری اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی جو اس امت کو دی گئی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اللہ کا پیغام کیا ہے قرآن ہے پہنچانا کیا ہے قرآن سے بسکلی تقہید زندگی کا مقصد مرنے کے بعد کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے رسالت کیا ہے وہ سارے انسانیت کے رسول ہیں بنیادی باتیں پہنچانا اور یہ باتیں ہم مسلمانوں کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں یہ بڑا افسوس کا مقام چونکہ پہنچانا قرآن ہے تو قرآن کی اہمیت قرآن کی وہ ساری چیزیں جتنی ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں تو ہم جس ٹاپک پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں گے یہ بڑا غلط تصور ہے اور یہ بہت بڑے مطلب ایک طرح سے لوگوں کو نقصان میں ڈالنے والا تصور ہے مسلمانوں کو نقصان میں ڈالنے والا تصور ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ایمان لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایمان میں لانے والا کوئی نہیں ہے ان کو بتانا پڑا ان کو بتانا پڑتا تھا ستر ستر بار جا رہے ہیں ایک ایک گھر میں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ پر یقین کر لو ایسے اللہ پر جو واحد ہے اکیلا ہے بے نیاج ہے آپ میں نربھر ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اسے کوئی جنا جاتا ہے کہنے کہ انسانی صوروک نہیں ہے نہ انسان ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ایسے رب پر یقین کر لو وہی ہمارا مالک ہے وہی لوڑکی جانا ہے نہیں مانتے تھے لوگ اٹھائیس بار آیتیں نازل ہو گئیں قرآن میں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ کا کام اسے پیغام پہنچانا ہدایت دینا آپ کے ہاتھ پر نہیں ہے لیکن ہم پیغام بھی نہیں پہنچاتے غلط غلط تصور پیدا کر لیا ہے غلط چیزیں پال لی ہیں کوئی آدمی ہمیں دیکھ کر کیوں ہی مان لائے گا بلکہ ہمیں دیکھ کر کہ تو اور بدک جائے گا آج اور بدک جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صادق تھے اور امین تھے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا امانتدار تھے عدل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو بہترین اخلاق پر پیدا کیا بہترین ان کے جیسے اخلاق دنیا میں اب کوئی پیدا نہیں ہوگا ایسے کیریکٹر کے وہ مالک تھے ان کو دیکھ کر کوئی امان نہیں لائے ہمیں دیکھ کر کیا امان لے آئیں گے اچھا چلیے ایک 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 جامپلم لیتے ہیں کہ میں بہت ہی نیک آدمی ہوں بہت ہی نمازی ہوں بہت ہی پرہزگار ہوں اور روزے رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زقاعت دیتا ہوں ہمارے پڑوس میں ایک بھائی ہے جو اللہ پر یقین نہیں کرتا آخرت پر یقین نہیں کرتا دوزوں پر جنت پر یقین اوہ مجھے دیکھ کر یہ کیوں یقین کرنے لگے زیادہ یہی کہہ گا ہاں بھائی بہت اچھے آدمی ہیں بہت نیک آدمی ہیں بہت بڑھیں آدمی ہیں بہت بھلا مانوس ہے یہ تو کہہ گا وہ ہمیں دیکھ کے یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ کس کو کہہ رہا اسے کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ کا دیفنیسن کیا ہے کس کو اللہ کہا وہ ہی سمجھے گا جیسے ہمارے ہیں ویسے ان کے ہیں اسے یہ دیفنیسن کہاں سے پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے زندگی کا مقصد کیا ہے آخرت کا مقصد کیا ہے آخرت میں کیا ہوگا اس کی دلیلیں کیا ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہمیں کہاں سے پتا چلے گا بالکل پتا نہیں چلے گا تو یہ کہاں کہاں سے یہ بے وکوفی والی تصور لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جس سے کیا ہے کہ ہماری جو پوٹینسیل ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے ہم لوگوں کو عبادت میں تو لگا دیتے ہیں تذبیحات میں تو لگا دیتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت وہ قوت پیدا نہیں ہو پاتی جس سے لوگ امپریس ہو جس سے لوگ افیکٹڈ ہو تو اس تصور سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہاں پیغام کیسے پہنچائے یہ حکمت سوچنا ہے یہ غور فکر کرنا ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرا راستہ کھل جاتا ہے پیغام نہ پہنچانا حکمت کا نام نہیں ہے پیغام کیسے پہنچانا یہ حکمت کا نام ہے پیغام نہ پہنچانے کوئی حکمت جب بھی آپ بولی تو کہنے نہیں یہ حکمت ہے یہ بڑوں نے منع کیا ہے یہ بڑوں نے فرمایا ہے بھائی اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے اللہ اللہ کے رسول سے بڑا کون ہو سکتا ہے کیا انہوں نے فرمایا ہے کیا انہوں نے روکا ہے تو جب انہوں نے نہیں روکا ہے تو یہ روکنے والے کون ہوتے ہیں یہ بڑے جو ہیں آپ کو جہنم میں لے کے چلے جائیں گے قرآن میں قیامت کے دن یہ بڑے کوئی نہیں بچائیں گے آپ کو تو یہ ہم اپنی چیزوں کو دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارا جہالت ہے ہم قرآن سے دین کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوسس کریں گے اپنی جمعہ داریوں کو سمجھنے کی کوسس کریں گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گے لیکن ہم نے اپنے لیے جو ڈیزائن کر رکھا ہے کہ بس ہم یہی پڑھیں گے اور یہی پڑھائیں گے اس سے نہ آگے دیکھیں گے نہ آگے دکھائیں گے ایک گھوڑے والا جو ہے پٹا لگا لیا بس ایسی چلتے رہیں گے کیا ہو رہا دنیا میں کیوں ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں بس اپنے آپ سب ٹھیک ہو جائے گا بس وقت لگاتے رہو وقت لگاتے رہو تو یہ جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے ورنہ ہمارا انرژی ہمارا پیسہ ہمارا ٹائم سب ویسٹ ہوگا اور اس کا ریجلٹ کچھ نہیں ملے گا تو دوستو آپ سب نے اس پوری ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ کس طرح ان عام مسلمانوں کے ذہنوں کو برین ووش کیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں طلاق اور حلالے کو لے کر اس لئے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھے کہ طلاق کیا ہے حلالہ کیا ہے تاکہ ہم ان تمام فتنوں سے بچ سکے اس لئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو سچائی کا پتا چل سکے اور لوگ ان فتنوں سے بچ سکے آپ لوگ اس ویڈیو کی سلسلے میں اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے